موسیقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا جتنا رہنا چاہتے ہیں رہ لیں لیکن موت آپ کے لئے موت سے پاک صرف آپ کا رب ہے باقی کوئی انتیس سفر گیارہ ہجری چھے سو بتیس عیس سیعاو کو سردل اثر کے بعد شکل ہو آپ ایک جنازے میں تھے جنت البطی وہ درد تیز ہو گیا گھر پہنچتے پہنچتے عدرت عائشہ کی گھر کی باری تیز بخار میں تبدیل ہو گیا تو یہ مہینہ انتیس کا تھا انتیس دن یہ اور بارہ دن اگلے تیرہ دن آپ نے بخار اور سردرد میں گزارے اور اسی بیماری میں جا کے نمازیں پڑھاتے تھے آپ کے جانے میں پانچ دن باقی تھے آپ نے آپ کا بخار بہت تیز ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سات کنوں کا پانی لاکر غسل ہو گیا تو سات مشکاں وڑیاں وڑیاں بار کے لیانی اور ساوہ الگ الگ خوانتا حضرت عائشہ کے گھر میں ٹپ نہیں تھا تو حضرت حفظہ کے گھر سے ٹپ منگوا ہے اب تحمد باندھ کے اس میں بیٹھے اور ایک ایک مشکاں پر ڈالتے گیا اس سے پانی سے بخار کا زور ٹوٹ گیا تو آپ نے پٹی باندھی سردرد کی وجہ سے اور حضرت علی اور فضل بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم ان کے کندوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں آپ مسجد میں تشیف کریں اور مسجد بھری ہوئی تھی آپ نے ایک چھوٹا سا بیان دیا اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہو میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں میں نے کسی کا حق مارا ہو تو بچ سے لے کسی کے زیادتی کی ہو تو بدلہ لے کسی کو تھپڑ مارا ہو سوٹی ماری ہو بدلہ لے کہ آمد کے دن میرے اوپر کوئی مقدمہ نہ کر دیں گا میں اس دن کی پیشی کو بباشر نہیں کر سکتا جن کی توفیل لوگوں کی پیشیوں محفو جائیں گے جن کی توفیل حساب شروع گیا جن کی توفیل کروڑوں اربوں اگر آپ کو معافی ملے گی وہ امت کو کیا پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ جب میرے ذمہ کوئی ہے تو ہوں لے لو اتھے نمت کی اچھا آپ نے اس کو اتنا دورایا کہ صحابہ رونے لگتا آپ نے اتر کے زہر کی نماز پڑھایا پھر ممبر پہ آگئے پھر اسی بات کو دورایا میں نے کسی کا حق مارا ہو کسی کو تھپڑ مارا ہو کسی کو سوٹی ماری ہو کسی پر زیادتے کی ہو یہ میری جان بھی حاضرہ میرا مال بھی آس یہیں فیصلہ کرو میرے ساتھ آگے نہ اٹھانا ایک آدمی کھڑے ہوگی یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دے ہیں آپ نے فرمایا ضرور دینے ہوں گے پر مجھے یاد ہے نہیں ہے یاد تو کرو کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا تو آپ کبھی سائل کو لوٹاتے نہیں تھے کہ نہیں بھی میرے کل ہین پر یہاں تک کہتے تھے وہ فلان دکاندار سے جا کے ادھار لے رہے جب میرے پاس آئیں کہ میں تیرا ادھار چکا ہوں خالی نہیں بھیجتے تھے تو کہلنے کہ یا رسول اللہ سائل آیا تھا آپ کے پاس تھے نہیں آپ نے مجھ سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہیں تو میرے پاس تین جرم تھے تو آپ نے کہا اس کو دے دی میں تمہیں دے دی اور میں نے کہا ہاں یاد ہے تو پھر آپ کے گھر میں تو ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ نیوہ بال جا رہے تو آپ نے فرمایا آپ نے چچا ذات فضل بن عباس فضل تو میرا یہ کرزہ ذمہ لیتا ہے ایک عجیب بات بتاؤں آپ مکروز کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اس کے سر پہ کرزہ ہوتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے ساری زندگی خود کرزہ لیا لیکن کرز لینے دینے میں انسان سے جو پھر بے اصولیوں ہوتی ہیں اس میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اب دیکھتے ہیں یہ فیصلہ بات کے بازاروں میں روزانہ تاجر کیسے گریبان پگڑ کے ماں بہن کی گانیاں دے رہتے ہیں میں تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو یا گانیاں دینا بند کرو کیوں کسی کی بیٹی کی عزت خوش آتا ہوں لاکھ دو لاکھ کے پیچھے نہ کسی کی ماں چھوڑتے ہیں نہ بہن چھوڑتے ہیں بھئی جو کوئی بدلہ لینے جائے اتنی لے تو صحابہ حاضر خدمت ہوئے یا رسول اللہ لگتا ہے جانے کا وقت قریب ہے آپ رونے لگے آپ نے کہا میں تمہیں اللہ کے سکر بکر ہوں اللہ تمہارا ساتھی اور حامی اور ماں سے جمرات کا دن عشق کی نماز آپ پڑھانے کے لیے اٹھے اور بھش آیا اور دوبارہ لیٹ گئے تو پھر تھوڑے دیکھ بات آپ کو دوبارہ ہوش آیا تو آپ نے فرمایا عشق کی نماز ہو گئی کہا جی نہیں آپ کا انتظار ہے تو آپ اٹھنے لگے پھر اٹھنے ہی سکے پھر لیٹ گئے پھر تیسی دفعہ آپ اٹھے عشق کی نماز ہو گئی کہا جی آپ کا انتظار ہے تو آپ پھر اٹھنا چاہا نہیں اٹھ سکے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو عشق کی نماز کو ابو بکر زیرا پیچھے کھڑے تھے تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھا ہوں نہیں کوئی پڑھا دے تو انہیں عمر کو آگے کر دے وہ آگے پہلی سب میں کھڑے جب حضور بن نے اللہ اکبر کی تو آپ نے اندر میں آواز سنی تو زور سے فرمایا کہ عمر کو پیچھے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے رب کا فرمان ہے میرے مسلح پر صرف ابو بکر کھڑا ہو سکتا تو عمر کو پیچھے کیا گیا ابو بکر کو آگے کیا گیا تو جمرات کی ایک نماز نشق اور جمعہ کی پانچ ہفتے کی پانچ کتوار کی پانچ پندرہ فجر کی ایک جمرات اور پیر کی ایک ایک اور یقینہ سترہ نمازیں آپ نے پڑھائیں اللہ کے نبی کی موجودگی میں تو ہفتے کا دن تھا تو جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجائے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے ہوں آپ کا کیا حال تو آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف اتوار کو پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجائے ہے میں پوچھ کے ہوں کہ آپ کا کیا حال آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف پیر کے دن ہفتے کے دن آپ زہر کی نماز کے لیے حضرت علیہ اور خضل بن عباس کے کندوں پہ ہاتھ رکھا آپ مسجد میں انٹر ہوئے ہیں ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے آپ نے یہاں سے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی انٹر ہو رہے ہیں تو وہ پیچھے ہٹنے لگے تھے آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے روکا اور ان کی لیفٹ سائیڈ بیٹھ کر آپ نے چار دفعات نماز زہری آسر ادا فرمائے تھے یہ آپ کے ایک آخری ملاقات تھی اپنی امت کے ساتھ اس کے بعد آپ اللہ کی خدم کے پاس حاضر ہو گئے پیر کی صبح آپ نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے امت کو نماز پڑھتے دیکھا تو جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو حضرت انس فرماتے کہ سارے نمازی ایسے بھولے کہ جیسے نماز میں ہم ہیں ہی نہیں اور سارے اللہ کے نبی کو ہوں دیکھنے کے لیے کسی کو یاد ہی نہیں رہے کہ ہم نماز پڑھ رہے سب ہم دیکھ رہے جب آپ نے دیکھا یہ تو نماز میں ہی میری طرح متوجہ ہو گئے اور نماز میں کمی آ رہی تو آپ نے پردہ گرا دیا یہ آپ کا اور امت کا آخری دیدار تھا تو اشراق کے بعد آپ نے یہ سات جون سخت گرمی تھی اور بارہ ربیل اول چھ سو بتیس عیسی اور گیرہ ہی گری تو آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلائے حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نصیب والی ہوں کہ ماتا فی سحری بنحری اللہ کے آخری نبی میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان اللہ کی بارکہ میں پیش ہوئے یہ کیفیت تھی میرے نبی کی یہ اس طرح آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا اور اس طرح نیم دراز تھے تو آپ نے اپنی ساری بیمیوں کو بلائے اور ان سے ملاقات کی کچھ نہیں بتائے کہ میں جا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے گھٹی فاطمہ کو بلائے اور ان سے فرمائے کہ گھٹی میں جا رہا تو وہ رونے لگو تو آپ نے کہا رو نہیں سب سے پہلے تو ہی آگی مجھے ملنے چھے مہینے بعد گھٹی کا بھی انتباہ ہو پھر آپ نے مولا علی کو بلائے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے یہ سب کچھ بڑے سکون کے ساتھ آخر میں دونوں بچوں کو بولا حسن حسین جن میں آپ کی جان رٹکی آپ فرمائے کہتے ہیں میری آنکھوں کی تھنڈا میرے دو دھون میری دنیا کی بہار میرے جگر کا ٹکڑ تو آخر میں دونوں بچے بولایا اور یوں جو لیا نا سینے سے لگا تو ساتھی آن سے شروع وہ سارا منظر آگے کھل گیا تو بے سافت آنس ایک دفعہ آپ نے حضرت امی سلمہ سے فرمایا امی سلمہ آپ کی بیگمات میں سے کہ ایک فرشتہ آرہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا پہلی دفعہ آرہا ہے تم دروازے پہ کھڑی ہو لیو کسی کو اندر نہ آنے دی رہا وہ کھڑی ہو گئے تھوڑے دیر میں کہیں اس امام حسین آگا کھیلتے ہو وہ اندر جانے لگے وہ انہیں روک لیا روکا تو وہ رونے لگے روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا تھوڑے دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز آئی اللہ کے نبی تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز اندر گئی تو تو کیا دیکھا کہ آپ نے حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا زور سے اور یہ آپ کی کیفیت ہل ہل کے رو رہے اس طرح پوری بوڈی آپ کے غم کی وجہ سے ایسے کامپرن شیورن تو حضرت امہ سلمہ پوچھ ہے یا رسول اللہ میرے ماما کیا رو رہے کیا ہو رہے کہ یہ فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے مجھے کہہ رہا ہے آپ کو اس سے بہت پیار ہے میں کہہ رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے آپ کی امتی اس کو زبا کرتی اور مجھے امیٹی دکھائی ہے جس نے اس کو خون گیا تو ان دونوں کو گلے سے جو لگایا نا دونوں بے ساختہ حاصل اور ان کو برقصت فرمات بس ان کے جانے کے تھوڑ دیر واجب ریل آتی آکے کھڑے ہو آپ نے فرمایا کیا بات کہہ لگے کہ باہر ملک الموت کھڑا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے آپ نے کہا آگر اس نے اندر آ کر کہا السلام علیہ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہسنی ہیں جنہیں میں سلام کرو میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہسنی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا ہے ایمنا وڑ جانا ہے اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس آجائے یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا کیا دربار کیا مقام موتوی اجازت مگدی اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آجائیں میرے معبود آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت تھوڑے وستے تریٹھ سال کوئی قید کوئی نہیں تھوڑی اپنی مرضی تو آپ نے پوچھا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالوں یہ تو اللہ کا امارہ میری گڑھیوں کا تو آپ نے جبریل کو دیکھا اب دور میری آنکھوں کو دیکھو تو آپ نے یوں کیا یہ بھی سوال کی سلا ہے تو بجائے موں کے یہاں سے سوال کرتا آنکھیں بہت کچھ کہہ دیتی ہیں بہت کچھ سنا دیتی ہیں تو آپ نے یوں کیا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کہہ رہا ہے تیری کی سلا ہے تو اب میں انہوں نے آس کے اِنَّ رَبَّكَ عِلَيْكَ لَوْنَ شْرَا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں بیٹھے پڑے شوق میں ہیں اللہ آپ کی ملاقات مانگا کرو یا لگو موت دے کہ تو ہماری موت ہماری ملاقات کے شوق ہمیں مردود نہ کر لے بلکہ ہمارے لئے اپنی رضا کے دروازے کھو اب سنو ایک بات آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہے حسن حسین کو دیکھ لیا ہے کیا ہونے بعد ہے ان کے لئے کچھ بھی نہیں مانتا ان کو قربانی بنا لی اپنی اولاد کو قربانی بنا لی ان کو زبا ہونے کے لئے چھوڑ لیا اور تمہارے لئے یہ ہاتھ اٹھا دی کہ پوچھ کے آ پہلے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کری سن لو میری بات میرے رب کی قسم عزت و جلال کی بریائی کی قسم اگر میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو آج ہم باندر اور خمزیر اور پتے ہوتے انسان کوئی نہ ہوتے ایک مچھی کھا دی آئی موسیٰ علیہ السلام کی قومتے اللہ باندر بنا شڑی ساتھ کونو تردتا خاصے قرآن باندر بن جاؤ زلیل و خوار پابندی کہا دی ہفتے نو مچھی نہ کھاؤ سود کے کاروبار کرنا سودی کرزے دینا ماں باپ کی نافرنانی کرنا شراب کے اڈے چلانا زنا کے اڈے چلانا جھوٹے مقدمے کرانا جھوٹی گواہیاں دینا ناجائز پتل کرنا یہ وہ گناہ ہے کہ ہم کب کے کتے بلے بن چکے ہوتے ہیں یہ تو اس کملی والے کو دعا دو کہ اولاد کو چھوٹ لیا تقدیر پر وہ تمہارے لئے جولی کرنا ہے کیا کروگے میری امت کے ساتھ جبریل واپس آئے پیغامنا یا رسول اللہ اللہ فرمارے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوٹے اللہ فرمارے ہیں اللہ فرمارے ہیں اللہ فرمارے ہیں اللہ فرمارے ہیں اللہ رفیق الاعلم یا اللہ انگلا ہم اعمال مطیار وہ جو چند رمحید ہیں اس میں پھر آپ نے امت کو یہ وسیعت فرمائی السلام میری امت نماز نہ شروع نوے فیصد لوگ نماز شروع اللہ فرمارے ہیں وما ملکت ایمان اپنے نوکر ملازم غریب ان پر تر سکھانا فرون نہ بنا حقوق اللہ حقوق اللہ حقوق اللہ میں نماز سب سے عالی حقوق اللہ عباد میں غریب سب سے عالی تو ان کو سمیت کر پورا دین بتا دیا السلام میری امت نماز نہ شروع وما ملکت ایمان اپنے نوکر چاکر مقرانیاں غریب لوگ ان پر رحم کرنا ہے انہی دو باتوں کو اب دورا رہے تھے پھر آواز کا مزور ہے تو کہا السلام 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 نماز نماز پھر آخری لب سے اللہم وفیق الاحمد مولا تیرا ساتھ جاتا اللہ کا عمر موسیقا się